السلام علیکم ورحمت اللہ الحمدللہ وقفاء وسلام علام اللہ نبی عبادہ اللہ مہربان کے فضل و کرم سے ہمارا آج کا سبق سورة العراف کی آیت نمبر ایک سو باون اور ایک سو تریپن اور ایک سو چوون ہوگا انشاءاللہ قرآن پاک کھول لیجئے اعوذ باللہ من الشیط والرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک سو باون ہوتا ہے ایک سو بونجا ان اللہ بے شک وہ لوگ ان اللہ ذی نتخذ الاجلا اتخذ بنایا پکڑا جیسے اخذ کیا آپ پڑھتے ہیں ہارتی فیزن الاجلا بچھڑے کو بچھڑا کہتے ہیں گائے کا بیٹا سینالہم ان قریب پہنچے گا انہیں سین کے معنی ان قریب ہم کے معنی انہیں یہ نال جو ہے یہ نون الاسلام پہنچے گا اس کو یاد کریں اس کا اردو میں کوئی نمانک سسان نہیں ملا اردو میں بھی ہم ذلت کا لخص استعمال کرتے ہیں وَذِلَّتُمْ فِي الْحَيَاتِ الدُّنِيَا اور دنیاوی زندگی میں زلت حیات زندگی کو کہتے ہیں وَقَذَالِكَ نَجْزِ الْمُفْتَرِينَ وَقَذَالِكَ اور اسی طرح نَجْزِ ہم بدلہ دیتے ہیں ہم جزا دیتے ہیں شروع قانون کے معنی ہم الْمُفْتَرِينَ افطرح کرنے والوں کو افطرح کیا ہوتا ہے گھڑنے والے باندھنے والے اور اسی طرح ہم بہتان باندھنے والوں کو یا گھڑنے والوں کو کیا کرتے ہیں ہم ان کو اسی طرح بدلہ دیتے ہیں با محورہ تجمع دیکھئے بے شک جن لوگوں نے بچڑے کو معبود بنایا معبود کو بریکٹ کریں ان قریب انہیں ان کے رب کی طرف سے غضب اور دنیاوی زندگی میں دنیاوی زندگی میں دلت پہنچے گی اور اسی طرح ہم گھڑنے والوں کو باندھنے والوں کو بہتان وغیرہ بدلہ دیتے ہیں وَاللَّذِينَ عَمِلُ السَّيِّعَاتِ اور وہ لوگ عاملو عمال کیے عَمِمْ لَامِس میں موجود ہے عمل اَفْسَيِّعَاتِ بُرَے سَيِّعَاتِ کا لفظ بھی آپ نے بار بار قرآن اینجیل میں پڑھا ہے سو علماء سو اور سَيِّعَ سَيِّعَ بُرَے جنہوں نے بُرے عمل کیے سُمَّا پھر تابو توبہ کی تابو سب نے توبہ کی وَاوَا لِفْتِ آخر پہ یہ جمع کی نامت ہے مِن بَادِ ہا اس کے بعد وَآمَنُ اور ایمان لے آئے اِنَّا رَبَّكَ بَيْشَقْ تِرَا رَبْ مِن بَادِهَا اس کے بعد لَغَفُورٌ لَغَفُورُ الرَّحِيم لَام تاقید کے لیے یقیناً غفور ہے بے حد بخشنے والا بے حد مغفرت کرنے والا غفور کو دیکھیں تو غین فارا اس میں ہے تو مغفرت بنانا تو میم غین فارا تے اردو میں بنا دیں مغفرت بن جائے مہربان باہ مہورہ ترجمہ دیکھئے بے شک جن لوگوں نے برے عمل کیے پھر اس کے بعد توبہ کی اور ایمان لے آئے بے شک تیرا رب تیرا رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا رب بے شک تیرا رب اس کے بعد یقیناً بہت بخشنے والا اور بڑا مہربان وَلَمَّا سَاقَتَ اَمْ مُوسَ الْغَذَبُ وَلَمَّا اور جَبُ لَمَّا کی معنی جب ساکا تھا تھنڈا ہو گیا اچھا کال پر صاحب نے پڑا تھا سین خواف توے والا ساکت یہ سین خواف توے والا ہے تو یہ سکوت جو ہے اردو کا لفظ خاموشی سکوت یہ بن سکتا ہے یہاں سے یاد رکھنے کے لیے ہم کہتے ہیں سکوت تاری ہونا یا کہتے ہیں سکتا تاری ہونا سکتا کسی بھی ہو جائے وہ بھی یہی سے بنے گا سکتا اور سکوت وَلَمَّا سَاقَتَ اور جب تھنڈا ہو گیا جب ختم ہو گیا کم پڑ گیا سکوت ہونے کا مثل ہوتا ہے کہ چھنڈا پڑ جانا جب کسی کو سکوت ہوتا ہے تو وہ حالت زائل ہو جاتی ہے جو غصے والی ہم موسیٰ غضب موسیٰ علیہ السلام سے غضب غصہ اخذ الالواح اخذ آپ پکر لیں اٹھائیں الواح تختیاں لوکی جمال وَفی نسختہ اور ان میں لکھا تھا جو نسخہ ہے نون سین خیخہ نسخہ یہ ہم ایک تو نسخہ پر ڈاکٹر لکھ کے دیتے ہیں اور ایک نسخہ ہوتا ہے کتاب کو کہتے ہیں کہتے ہیں یہ بہت کمال کا نسخہ ہے یہ جو فلان رائٹر نے بک لکھی ہے مولانا تاثن حالی نے قرآن کے بارے میں نسخہ حکیمیہ کلفز استعمال کیا اپنے شعروں میں وہ اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ حکیمیہ ساتھ آئے تو اس میں جو لکھا تھا نسخہ لکھی ہوئی چیز حدم ورحمہ حدایت اور رحمت للذین آن لوگوں کے لئے ہم وہ لربہم یرحبون جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں یرحبون راہ باش کا روٹ وڑ ہے تو آپ نے ان میں عیسائی پادریوں میں راہب کا لفظ سنا ہوگا راہب کیا ہوتا ہے بہت ڈرنے والا ان کے مولویوں کو وہ کہا کرتے تھے کہ یہ راہب ہیں آپ کو یقیناً یاد ہوگا جب شام کا سفر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے تھے تاریخ اسلام میں دکھا ہے اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ تو رستے میں ایک راہب ملا جس نے کہا کہ اس کو واپس رے جاؤ یہ سارا واقعہ نے تاریخ اسلام میں پڑا ہو ان کی جان کو خطرہ ہے تو بارحال یار خبون کو یاد رکھنے کے لیے یا کے معنی تو وہ ہے جمع کی علامت ہے راہ باب بچار درنا بہت درنا تو راہ بیاں سے لفاظ بنا باب معورہ ترجمہ دیکھئے اور جب موسیٰ علیہ السلام سے غصہ چھنڈا ہو گیا تو انہوں نے سختیاں اٹھا لیں اور ان میں ہدایت اور رحمت لکھی تورات تھی اللہ کی طرف سے تھی ان لوگوں کے لیے جو اپنے رابط سے ڈرتے ہیں خوب ڈرتے ہیں ان کو رحمت ملتی اللہ کی اور ہدایت سبق پورا ہوا آئیہ ہم اس کی تحصیل دیکھتے ہیں واپس آجائیے اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ نے آج کے سبق میں ہمارے لئے اسی قصے کو جاری رکھا اللہ فرماتا ہے کہ جن لوگوں نے بچڑے کو معبود بنا لیا ان پر ان کو ان قریب اللہ کی طرف سے غضب پہنچے گا اور دنیا بھی زندگی میں ضلط پہنچے گا اصل میں صرف بچڑا پوچھنے والوں کو یہ نہیں ہوگا بلکہ جو بھی اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو معبود اللہ بنائے گا جو کام اللہ سے ہم لیتے ہیں وہ کسی اور سے لینے کی کوش کرے گا تو اس کو دنیا کی زندگی میں بھی ضلط پہنچے گی اور اللہ کا غضب بھی پہنچے اور جو گھڑتے ہیں بہتان بانتے ہیں ان کو ہم ایسا ہی بدلا دیتے ہیں گھڑنا کیا ہوتا ہے اپنے پاس سے کوئی بات بنا لے گا تو اگر کوئی اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت کرتا ہے اس سے حاجتیں مانگتا ہے اس سے اپنی مشکلیں دور کرانے کی کوشش کرتا ہے اس سے گھڑا ہی بات ملتی ہے اللہ نے کوئی سند ناغل نہیں کی اس کو کرنا کہا کے اور بدعات بھی گھڑی ہوئی ہوتی آگے فرمایا جن لوگوں نے برے عمل کیے پھر توبہ کی اور ایمان لے آئے تو تیرا رب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ سلم بہت بخشنے والا اور بہت بڑا مہربان تو اگر کوئی غلط کام کر بیٹھے یہ کافروں کے لئے فرق نہیں ہے یہ مسلمانوں کے لئے بھی بلکہ ہمیں تو زیادہ حکم ہے اگر کو غلطی کرنے اس پہ پچھتائیں نادم ہوں توبہ کریں اس سے بعد رہنے کا ارادہ تایا کریں اور بندوں کے حقوق ہیں تو واپس کریں اللہ سے معافی مانگیں تو اللہ ضرور معاف کر دیتا ہے یہ غفور اور رحیم یہ اسم نقرہ استعمال کی اللہ سبحانہ وآلہ یعنی ہر قسم کی بخشش اور ہر قسم کا رحم اتنا بڑا مہربان ہے آخری آیت آج کے سبت کی جب موسی علیہ سلام کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا تو انہوں نے ان تختیوں کو اٹھایا اور ان میں رحمت اور ہدایت تھی اللہ کی آسمانی کتابیں سراب پر رحمت اور ہدایت ہی ہوتی قرآن بھی رحمت اور ہدایت ہے لیکن یہ کن لوگوں کو ہدایت دیتے ہیں جو اپنے رب سے ڈرنے والے ہوں جو اور حدیث ہم نے آ جانے کے بعد بھی اپنی مرضی کرتے رہے ہیں اپنے نفس کے پیچھے لگے رہے ہیں شیطان کے پیچھے لگے رہے ہیں یا پھر کسی اور کے پیچھے لگے رہے ہیں قرآن اور حدیث کو چھوڑ کر تو پھر ایسے لوگوں کو اللہ دیت نہیں دے اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور مجھے عمل کی توفیق تعاف رمائے سبحان ربک رب العزت و سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالم